موسیقی نائے پاکستان میں مزدوروں کو لا وارش چھوڑ دیا گیا آج ماں ضائع کرنے پر حکمران عوام سے معافی مانگیں مزدوروں کے عالمی دن پر بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم پر برس پڑے کہتے ہیں رمضان سے پہلے مہنگائی کا توپان آ چکا ہے بوجھ ڈالنا ہے تو اپنے امیر ترین دوستوں پر ڈالیں کچھ بھی ہو کسی کو این ارون نہیں دیں گے وزیراعظم کا پھر اعلان نواز شریف کہتے ہیں علاج کے لیے باہر جانا ہے کیا باہر علاج کرانا دیگر قیدیوں کا حق نہیں وسین پلس کی ایک بار پھر تعریف کہا عثمان بزدار ثابت کریں گے کہ پنجاب میں ان سے بہتر کوئی وزیراعظم نہیں آیا وزارتوں کی تبدیلی کا غصہ یا مصروفیت کپتان کہ ہم کھلاڑی تقریم میں شریک نہ ہوئے اسد عمر فواد چہدری آمرکیانی شہریار افریدی غائب جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ کی بھی عدم شرکر فردو اصاشی قوان آسمان ڈار آتف خان اور شہران ترکی بھی نہ آئے کرس سے پہلے سبسیڈیز خاتموں اور ٹیکسوں میں اضافہ کرو حکومت کے ہر اقدام کے باوجود آئی ایم ایف نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں پاکستان اور ایم ایف کے مذاکرات میں ڈیڈ لوک آ گیا مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو اب بھی مذاکرات کامیاب ہونے کا یقین افغان سرزمین سے دہشتگردوں کا حملہ پسپا شمالی وزیرستان میں سرحد پر بال لگانے سے روکنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی پاک فوج کا مؤثر جواب متعدد دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق تین زوان دھرتی ماہ پر قربان سات زخمی پاکستان کا افغانستان سے دہشتگردوں کے خلاف کاروائے کا مطالبہ سلامتی کانسل نے مسعود ازہر کا نام پابندی پہلے است میں شامل کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مسعود ازہر کا نام القاعدہ سے تعلق ہونے پر شامل کیا گیا مسعود ازہر کے اساس منجمند سفری پابندی اور اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی کا سامنا ہوگا بھارت جدو جہدے آزادی کشمیر کو مسعود ازہر سے جوڑنے میں ناکام رہا مشرف پھر نہیں آ رہے سابق سادر خضرناک بیماری میں مبتلا یاداشت بھی متاثر ہو گئی ڈاکٹرز نے اس سفر سے منع کر دیا میڈیکل ریپورٹ آج خصوصی عدالت میں جمع کرائیں سائے گی شبان پورے تیس دن کا ہوگا پہلا روزہ سات مئی بروز منگل کو ہوگا محکمہ موسمیات نے بتا دیا کہتے ہیں چاند کی پدائش پاکستانی وقت کے مطابق رات تین بجھ کر پینتاریس منٹ پر ہوگی پانچ مئی کو نظر نہیں آسکتا رمہ سال روزہ انتیس ہونے کا امکان کراچی میں چند روز قبل تیرے قتل کا ڈراؤپ سین خانون نے ہی بیوی اور دو بچوں کو قتل کیا ملزم صدیق نے اعتراف جرم کر لیا بیوی پر پڑوسی سے باتیں کرنے کا الزام کہا بچوں نے قتل کرتے دیکھ لیا تھا اس لیے انہیں بھی مارنا پڑا کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گیا پارہ بیالیس ڈگری کو چھو گیا سمندری ہبائے بند سڑکے سنسان گلیاں ویران شہر میں چار مئی تک ہیٹ ویو کا خدشہ اسپتالوں میں چھوٹیا منصوب ہیٹ سٹوک سینٹر کا آئے سندھ میں ایڈز کا مرض قابو سے باہر ہو گیا لارکانہ کے بعد خیرپور میں ایڈز کے مریضوں کا انکشاف گنگری کے پانچ افراد کیا ایچ آئی وی ٹیسٹ پوزیٹیو روتور ڈیرو کے پچاسی افراد کو ایڈز ہونے کا خدشہ وزیر آزم سیٹلائٹ ٹی وی برادکاسٹنگ سٹیشنز کے لیے نیلامی رکوائیں ملکہ موجودہ کیبل سسٹم زیادہ سے زیادہ اسی چینلز جلا سکتا ہے پیمرہ پہلے ہی 121 سیٹلائٹ لائسنس جاری کر چکا ہے مزید لائسنس جاری ہونے سے کئی چینلز آفیر ہو جائیں گے پاکستان برادکاسٹرز ایسوسییشن کو پیمرہ کے فیصلے پر احتراز جاوید نیداد کے بعد وہاں بریاز اور کامران اکمل بھی وزیر آزم کے مخالف ڈومیسٹری کرکٹ کا دھانچہ تبدیل کرنے پر احتراز کہتے ہیں پاکستان میں آسٹریلیا کا نظام نہیں چل سکتا ڈپارٹمنٹ جل کرکٹ ٹی کھاندان چلا رہی ہے چیمیر امران خان صاحب آپ کو تئیسوہ یوم تاسیس مبارک ہو اور تحریک انصاف کے کارکنوں تمہیں وزیر آزم امران خان مبارک ہو مجھے احساس ہے کہ وقت کی کمی ہے اور آپ منتظر ہیں اس تئیس میں یوم تاسیس میں چیئرمنٹ کے خطاب کے لیے تو میں مختصر اپنے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جنابے والا آج میں سب سے پہلے مبارک بات دینا چاہوں گا مبارک بات دینا چاہوں گا اس کارکن کو جس نے آپ کے نظریے کو سمجھا میں مبارک بات دینا چاہوں گا اس کارکن کو جس نے آپ کے سیاسی نظریے کو اپنایا اور میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے تحریک انصاف کے کاروان میں اپنے آپ کو سمو دیا اور تئیس سال کی اس جد و جہد کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو یہ دن دکھایا کہ آج آپ اس تحریک کا حصہ بنیں میں مبارک بات میں مبارک بات تحریک انصاف کے ہر اس بیٹے کو ہر اس بیٹی کو ہر اس کارکن کو دینا چاہتا ہوں جو عمران خان کا پیغام لے کر گاؤں گاؤں کریا کریا شہر شہر نگر نگر گیا اور آج پورے پاکستان میں اس نظریے کو عام کر دیا میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس کارکن کو اور میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس شہری کو جس نے چوبیس سے ارتالیس گھنٹوں کے نوٹس پر لاکھوں کے بجوے جوا کیے ہر شہر میں ہر صوبے میں تحریک انصاف نے قوم کو پنڈال سجا کے دکھائے اور بتایا کہ جد و جہد کیا ہوتی ہے اور نظریاتی کارکن کس کو کہتے ہیں میں مبارک بات دینا چاہوں گا مبارک بات دینا چاہوں گا تحریک انصاف کے ان کارکنوں کو جنہوں نے ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں اور اسلام آباد لوک ڈاؤن میں اسلام آباد کی پولیس کی لاٹھیا بھی کھائیں ٹیئر گیس بھی دیکھی اور انٹی ٹیرزم کے پرچے بھی سہے شہادتیں بھی ہوئیں اور آج جب میں آ رہا تھا تو میرے ذہن میں وہ دھرنے کا وہ سما تھا کہ ایک طرف اسلام آباد کی پولیس تھی اور لاٹھیا تھی اور آج وہی اسلام آباد کی پولیس تھی اور آپ کو سلوٹ کر رہی تھی تو آج گار پولو مجھے کہنے دو بدل تھا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے میں آج مبارک باد دینا چاہوں گا ہر تحریک انصاف کے اس ٹکٹ کے خواہش مند کو جس کو ٹکٹ نہ ملی لیکن اس نے نظریہ کا ساتھ نہ چھوڑا میں آج مبارک باد دینا چاہوں گا اس تحریک انصاف کے کارکن کو جس نے تجزیہ لگاروں کے تجزیہوں کے باوجود اور سیاسی بندتوں کے تجزیہوں کے باوجود جو کہتا تھا یہ ناممکن ہے دوہزار اٹھارہ میں ممکن نہیں ہے کہ تحریک انصاف حکومت بنا سکے تم نے حکومت بنائی عمران خان کو وزیر اعظم بنا کے دکھایا اور اور آج اور آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا احسن رشت